کیا آپ نے کبھی اپنے عمال کا جائزہ لیا دن کے اجالے میں جو گناہ ہوئے یا رات کے اندھیرے میں جو گناہ ہوئے کبھی ان کے بارے میں سوچا آئیے علماء اکرام کے ساتھ اپنے عمال کا جائزہ لے ہمارے خاص پرگرام جائزہ میں ہمارے خاص پرگرام جائزہ ہمارے خاص پرگرام جائزہ ایسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم وشر لأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعوذ باللہ السميع لليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اجتنبوا الطاهوط أن يعبدوها وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهُ لَهُمُ الْبُشْرَا فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ محترم سامعین بدرگان دین نوجوان ساتھیوں دینی ماں ور بہنوں ہم نے آپ حضرات کے سامنے سورت زمر کی دو آیتیں تلاوت کی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک حدیث ہمارے سامنے ہے ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نہ روایت کرتے ہیں کی رسول اللہ تعالیٰ صال موسیٰ ربه عن ست خسال وَيَذُنُّ أَنَّهَا خَالِسَةَ وَلَمْ يَكُنُ مُوسَى يُحِبُّهَا الثَّابِعَةَ فقال اے ربّي اے عبادك اتقا فقال الَّذِي يَذُقُرُ وَلَا يَنْسَى قال اے ربّي فَأَيُّ عِبَادِكَ أَهْدَا فقال الَّذِي يَتَّبِعُ الْحُدَى فقال اے ربّي اے عبادك احكم فقال الَّذِي يَحَكُمُ لِنَفْسِهِ كَمَا الَّذِي يَحَكُمُ لِلنَّاسِ كَمَا يَحَكُمُ لِنَفْسِهِ فقال يا ربّي اے عبادك عالم فقال الَّذِي لَا يَشْبَعُ مِنَ الْإِلْمِ وَيَجْمَعُ إِلْمَ الْنَّاسِ افقر فقال صاحب الْمَنْقُوس اوْ كَمَا قَالَ عَلَهِ السَّلَاةُ السَّلَامِ یہ طویل حدیث ہم نے پڑھی ہیں اور آج انشاءاللہ خطبے میں اسی حدیث انہی دون انہی آیتوں اور اسی حدیث پر ہم گفتگو کریں گے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے حدیث ہے اس حدیث کو امام ابن حبان رحمه اللہ علیہ اپنے صحیح کنر بسنا دے صحیح نقل کیا حدیث یہ ہے کہ ایک نمتوان موسیٰ قلیم اللہ آپ اگر آپ جانتے ہیں ایک نبی ہیں ایک ہی نبی ہیں جن کو قلیم اللہ کہا جاتا ہے وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا موسیٰ علیہ السلام وہ نبی اور پیغمبر ہے جو اللہ تعالی سے جارے کے بات کیا کرتے تھے اسی لئے ان کا لقب پڑھ گئے قلیم اللہ بے کئی مقام موقع پر اللہ تعالی نے فرشتے یعنی جبرائیل کو بیچ میں لانے کے بجائے ڈارک اللہ تعالی نے موسیٰ سے گفتبو کیا اسی لئے ان کو قلیم اللہ کہا جاتا ہے ایک دن موسیٰ علیہ السلام کے دل و دماغ میں چھ سوالات آئے ان کے ذہن میں چھ سوالات آئے اور ویسے تو سات سوال ان کو کرنا تھا لیکن ساتوں سوال وہ پوچھنا نہیں چاہتے تھے چھ سوالات اللہ رب العارمین سے پوچھنے کا ارادہ رکھتے تھے ساتوں پسند نہیں کرتے تھے اور کمال یہ ہے وَيَدُنُّ أَنَّهَا لَهُ خَالِصَةَ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں موسیٰ اپنے تئیں سمجھتے تھے کہ یہ اچھے باتیں صرف میری ساتھ تک محدود ہیں میرے ساتھ خاص ہیں کہ دنیا میں کوئی انسان اس میں شریک نہیں ہوگا لیکن دو چیزیں آئی ساتمی چیز موسیٰ پسند نہیں کر رہے تھے اللہ نے فرمایا موسیٰ ساتوہ سوال بھی تم کرو نمبر دو موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ بات سے ہمارے ہی تک محدود رہے میرے ساتھ خاص رہے ہیں اللہ رب العالم نے خاص نہیں رکھا موسیٰ علیہ السلام کو ساتوں سوالوں کا جواب دیا اور پھر صدیوں نہیں ہزاروں سال بعد جب اللہ تعالی نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول و پیغمبر بنایا تو موسیٰ کے سات سوالات اور اللہ نے اپنے ساتوں سوالوں کے جوابات اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بدھر یہ ہوا ہی بتایا اور حکم دیا کہ آپ اپنی امتیوں کو یہ پہنچا دیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں بلکہ قیامتہ کہانے والے ہر مسلمان کو ان ساتوں جوابوں کو سننا چاہیے اور اپنے اندر پیدا کرنے کے کوشش کرنے چاہیے اسی لئے میں نے آج خدوے کا جو موضوع رکھا یہی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سوالات اور رب العالمین کے جوابات اللہ تعالی ہمیں ان ساتوں سوالوں اور جوابات کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کے توفیق نصیب فرمائے سب سے پہلا سوال موسیٰ علیہ السلام نے کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابو حریر حدیث کے راوی سال موسیٰ ربہو ان ست خسال موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے چھے چھے سوالات کیے اور اور وہ یہ سمجھتے تھے چھے سوالات سے میرے اپنے تک اس پیشل ہیں اس میں کسی کو شراکت نہیں کیا جا رکھا ہے کسی کے شراکت نہیں ہونی چاہیے اور ساتھی ساتھ اللہ نے فرمائے ساتمہ سوال بھی بڑا اہم تھا بڑا اہم تھا لیکن موسیٰ اس کو پوچھنا سب پسند نہیں کرتے تھے اب کیا وجہ تھی موسیٰ علیہ السلام بتا سکتے تھے پہلا سوال موسیٰ علیہ اللہ نے کہا اے ربی فا ایو عبادک اتقا پہلا سوال یا ربی فا ایو عبادک اتقا آپ بتائیں کہ دنیا میں متقین تو بہت ہوتے ہیں آپ سے درنے والے بندے بہت ہوتے ہیں لیکن ایو عبادک اتقا متقین میں تقویٰ والوں میں سب سے بڑا تقویٰ والا آپ کا کون بندہ ہوتا ہے اللہ اکبر موسیٰ علیہ اللہ نے تقویٰ کے بارے میں سوال کیا کیوں میرے بھائیو مقصد یہ تھا کہ وہ تقویٰ اپنے اندر پیدا کریں جو کائنات میں سب سے زیادہ موسیٰ قلیب اللہ کے دل میں ہو اور وجہ کیا ہے انسان کو تقویٰ نصیب ہو گیا دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیوں سے مالا مال اسی لئے سورة النساء کی آیت رب العالمین فرماتے ہیں وَلَكَدْ وَسَّيْنَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ اَنِتْتَقُ اللَّهُ ہم نے تم سے پہلے بھی جن نے امتوں کو بھیجا اور جن کو ہم نے آسمانی کتاب دی اور جن کے پاس ہم نے نبی مبوست فرمایا اور اے مسلمانو تم کو بھی ہم نے کائنات میں سب کو ایک ہی حکم دیا تھا کیا اَنِتْتَقُ اللَّهُ کہ تم اللہ تعالیٰ سے جارو اسی لئے سورة النساء کی اس آیت کو اہلِ علم روح القرآن کہتے ہیں روح القرآن یہ آیت روح القرآن ہے یعنی آدمی اپنے اندر تقویٰ پیدا کر لے تو سارے دینی اور دنیا بھی سارے معاملات اس کے درست ہو جائیں حقوق اللہ بھی درست ہو جائے حقوق اللہ بھی درست ہو جائے حقوق اللہ بھی اور جس کو تقویٰ مل گیا کیا پوشنا ہے جس کے جو اللہ تعالیٰ سے درا جس کے اندر تقویٰ ہے دنیا میں جب بھی کوئی مسیمت آتی ہے اللہ تعالیٰ اس مسیمت سے اس کے نکلنے کی راہ پیدا کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ ساتھ رماتے ہیں جس کے اندر تقویٰ آ گیا اللہ اس کو غیب سے رزق دیتے ہیں اللہ کبھی وہ بھوکا نہیں اللہ تعالیٰ رزق میں مالا مال کرتے ہیں برکتے نادل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو بھی تقویٰ نصیب آ جائے اور جس کو تقویٰ مل گیا تقویٰ کے بیس پچیس فوائد ہم نے کٹھا کیے ان میں ایک فائدہ یہ بھی ہے جس کے دلوں میں اللہ کا تقویٰ ہوتا ہے اللہ اس کی ساری معاملات دین کے دنیا کے سارے کام اللہ تعالیٰ آسان بنا دیتے ہیں تقویٰ ہمارے اندر آ جائے ساری مشکلات اسی لئے رب العالمین نے مومنوں کو قرآن میں جگے بجگے تقویٰ اللہ کا حکم دیا اے مومنوں تم اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے حضرت عجابیر بن عبداللہ رضی اللہ مرفوعاً نقل کرتے ہیں مرفوعاً حدیث کی سنجھ میں کلام ہے لیکن عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن عباس ان صحابی کرام حنس بن مالک ان صحابی کرام سے یہ ربائت موقوفاً بسند سہی مربی ہے جب اللہ تعالیٰ نے آیت نردل کیا مومنوں اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے صحابی کرام کہا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق کیا ہے کب حق ادا ہوگا آلے فرمائے تین چینے اللہ اکبر جو کلمہ دو جو مسلمان اپنے اندر تین چینے پیدا کر لیا سمجھو اس نے تقو اللہ کا حق ادا کر دیا اللہ تینوں چینوں سے نوا دے نمبر ایک پہلی شید یہ ہے کہ انسان ہر وقت اللہ کو یاد رکھیں کبھی اللہ تعالیٰ کو بھولیں نہیں تو یہ اسی طرح سے ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کریں ناشکری سے بچیں نمبر تین ہمیشہ اللہ کی فرما برداری کی جائے نافرمانی سے بچیا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ نے اور صحابی کرام نے بیان فرمایا یہ تین چینے کسی نے اپنے اندر پیدا کر لیا تو گوزا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اتنا درہ جتنا درنے کا حق ہے اللہ یہ تینوں چینے پیدا کر دے یہاں تک کہ حضرت عنیس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہو کہتے ہیں انسان اللہ تعالیٰ سے درنے کا حق اس وقت تک نہیں ادا کر سکتا جب تک کہ انسان اپنے آنکھوں کی حفاظت نہ کرنے لگے یعنی متقری بننے کیلئے ضروری ہے کہ انسان اپنے نگاہوں کی بھی حفاظت کرے میرے بھائیو اللہ تعالیٰ سے یاد کرنی کا مطلب ہے ہر ہر قدم پر ہر ہر لمحہ اللہ کا کیا حکم ہے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے اسے بجالانا چاہیے تو سوال کیا تھا اے ربی فائیو عبادی کا اتقا اے اللہ آپ بتائیں بندوں میں آپ کے بندوں میں سب سے بڑا تقوی والا کون ہے اللہ نے فرمایا یا موسیٰ یا موسیٰ تم تقویٰ کے بارے میں پوچھ رہے ہوں کہ میرے متقین بندوں میں سب سے بڑا متقی اور سب سے دعلا تقوی والا کون ہے تو موسیٰ سن لو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے بنو اسی لئے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا تو اللہ نے اس قدر بے ضمیل کیا کہ ہر یہودی عیسائی دنیا کی ساری حقیقت معلوم کرتا ہے لیکن اپنی حقیقت سے دور ہو گیا یہاں تک کہ کتوں کو بھی اپنا محافظ اور رب بنانے کے لئے تیار اللہ اکبر جیسے کیا پترہ جاندو اللہ کتے کو بھی اپنا نکے ماں اپنا محافظ بنانے لگا اللہ کو جب چھوڑا اس نے اللہ کو بھلایا تو اللہ تعالیٰ کتوں کے حوالے ان کو کیا ہے اب تمہاری حفاظت کتے کرے گا اللہ اکبر حاضرہ دیکھو ان میں یہود و نسانہ میں ایک انسان کو اپنی اولاد سے وہ لگا نہیں ہوتا جو انسان کو کتے سے لگا ہوا کرتا ہے بلی سے لگا ہوا کرتا ہے وجہ کیا ہے وَلَا تَكُونُوا قَلَّذِينَا نَسُوا لَا فَانْسَاهُمْ ان لوگوں کے معلی خبردار نہ بن جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلایا کہ وہ اپنے آپ کو بھی بھول گئے اور دوسری جگہ کیا ہے میرے بھائیوں نَسُوا لَا فَانْسَاهُمْ ان لوگوں نے اللہ کو بھولایا تو اللہ نے ان کو بھی بھولا دیا جب وہ اللہ کو نہیں نیاد رکھتے تو اللہ تعالیٰ ان بدبختوں کو بھی یاد نہیں رکھتا کہ سنن تنمیدی کو حدیث ذرا غور کریں ابو سعید خدری اور ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نمارا بھی ہیں قیامت کے دن حشر کے نیدان میں ایک بندے کو اللہ تعالیٰ سامنے کھڑا کرے گا بندہ سامنے آیا اللہ تعالیٰ اس سے پوچھتے ہیں اے میرے بندے ارے نیمہ دا قدمتا لیا ذرا بتا ہم نے تُن کو علم نزو بشکا علم اخلق نخلق علم اخلق کیا میں نے تجھے پیدا نہیں کیا بھلا یا ربی آپ نے پیدا کیا علم ارزک کیا میں نے تیرے رزق قائن قدام نہیں کیا بھلا یا ربی بھلا یا ربی آپ نے ہمارے رزق قائن قدام کیا پھر اللہ فرماتے ہیں علم ازو بشکا کیا میں نے تیری سعادی نہیں کرا دی تھی رب العالمین بہترین بیوی بھی آپ نے دیا تھا آپ ہی نے سب کلم ہے علم ازو بشکا کیا میں نے تجھے مال اور اولاد سے نہیں نوادھا اللہ تعالیٰ مال بھی دیا اولاد دیا آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علم اجعل لکہ ترعص و تربا کیا ہم نے تجھ کو لوگوں میں محلے میں گاؤں میں شہر میں عزت دے کر کے سردار نہیں بنایا تھا ہر آدمی تجھ کو اپنا بڑا سمجھتا تھا ہر آدمی تیری طرح وجو کرتا تھا ہر آدمی اپنے مشکلات کو تیرے پاس لے کر کے آتا تھا یہ سب کس نے دیا اللہ تعالیٰ سب کچھ تو نے دیا اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یہ موقع سب کے لئے آسان ہو جائے میرے بھائیو اللہ کو نہ بھولو آج جمعہ کا دن ہے جمعہ کا دن ہے ہمیں فجر کے بعد یہ سے جمعہ ہمیں یاد ہونا چاہیے ذرا سونے پر کنٹرول کریں سونے پر کنٹرول کریں خیر کود پر کنٹرول کریں کارو بھار پر کنٹرول کریں اور قربانی آپ کو معلوم ہے کہ جو انسان جمعہ کے دن سب سے پہلے آیا اس سے اللہ تعالیٰ ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب دیتے ہیں جو دوسری ساتھ میں آیا اللہ تعالیٰ دائے کی قربانی کا جو تیسری میں آیا اللہ بکرے کی قربانی کا جو چوتھی میں آیا اللہ نے دھنبے کی قربانی کا جو اس کے بعد آیا اللہ مرگی کی قربانی کا اور جو اس کے بعد آیا اللہ انڈے کی قربانی کا یہاں تک کہ معزن نے ادان دے دیا معزن نے ادان دے دیا تو جو فرشتے وہاں نام نوت کر رہے تھے کون پہلی گھڑی میں آیا کون دوسرے نمبر پہ آیا کہوں تیسرے نمبر پر آیا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے معجن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر لفت الدفات فرشتوں نے کہا اب ہم ان آنے والوں کا نام نوک نہیں کریں گے اب خطیب خدبہ دے رہا ہے ہم بھی پہنچ کر کے خدبہ سنتے ہیں اللہ اکبر ہم یہ مجھے کس نے یاد کیا کون ہے جو کہا اوٹ کی قربانی کی فکر کل سے کیا ہو ہماری فکر کیا ہے میرے بھائیوں کیا فکر ہیں خطبہ کون گھنٹے تو ہوگا کوئی بات نہیں جائیں گے تو نماز تو ملے جائے گی ادار ہوتی ہے تو نہانا کچھ لوگ شروع کرتے ہیں ادار ہوتی ہے تو بی بی اب جگہتے اٹھو اٹھو مانا جمعہ تمہارا چھوٹ جائے کون اللہ کو یاد کیا اللہ فرماتے ہیں اللہ کو یاد کرو اللہ کو یاد کرنی ہے اللہ کی فرما پرداری میں پیش قدمی کرو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گرائیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر اصل میں اللہ اکبر حدیث بتا رہا تھا اللہ نے فرمایا بنتے میں نے سب کچھ تجھ کو دیا پیدا کیا صحت دیا مال دیا دولت دیا اولاد دیا اور تجھے سرداری عطا کی اللہ تعالیٰ سب تیرا کرم ہے اللہ نے فرمایا تیرے کرم سے کام نہیں بنے گا ہم نے تو یہ سب کچھ تجھے دیا تھا بتا میرے لئے تُو ہمارے اپنے لئے میرے پاس تُو نے کیا جمع کر آیا ہے کوئی بات نہیں سب کچھ دیا ہم نے دیرے والا جانتا ہے کہ میں نے دیا بات یہ ہے اولاد دیا بتا زندگی میں رہ کر کے میرے پاس تُو نے کیا جمع کر آیا ہے کتنی تلاوتِ قرآن کتنی نمازیں کتنے روزیں کتنے حج کتنے عمریں کتنی نیکیاں کتنے صدقات و خیرات اَلَيْنِ مَادَا قَدَّمْتَ اِلِيَّا نَبِرِ حِسْتَوَا فَرْمَاتِهِ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یہ برا وقت کسی کے سامنے نہ آئی فَإِذَا لَمْ يَكَدِّمْ بندہ دائیں دیکھتا ہے سوات جہنم کی آکھ کوئی کی نظر نہیں آتی بائیں دیکھتا ہے لَمْ يَرَا إِلَّا النَّار بائیں دیکھتا ہے چہنم کی آگ نظر آتی ہے آخر میں کہتا ہے یا اللہ اللہ ماں کر دے اللہ نے فرمایا تراب تو اللہ تعالیٰ جتنا تم نے دیا تھا ہم نے اُس کو تیارت میں لگایا کاروبان خوب حم نے اُس کو بڑھایا کہاں ہے اللہ دنیا میں چھوڑ کر کے آئے ہیں اللہ فرطمہ فرطمہ فرمائے میں تجھے پوچھا ہوں یہاں کیا جمع کرایا ہے اور تُو بتا رہا ہے بینک میں اتنا جمع چھوڑ کر کے آیا ہے اور اتنی بڑا پرٹی میں مارکت میں چھوڑ کر کے آیا ہوں مارے نیمانا قدم تیلے گیا میں کہتا ہوں دکھا میرے سامنے تُو نے کیا جمع کرایا ہے فَيْدَا لَمْ يُقَدِّمْ سِيَا آنے خنبایا بندے نے کچھ نہیں پیش کیا آگے دیکھا پیچھے دیکھا سواء چہنم کی آگے کوئی چیز نہیں اللہ فرماتے ہیں اب بندہ بڑی آج بھی کرتا ہے اللہ فرجعنی آتی کبھی اللہ اللہ سب کچھ دنیا میں ہم چھوڑ کر کے آئے ہیں فرجعنی آتی کبھی آپ مجھے واپس لوٹائیں سب لاکر کے تیرے قدموں پر ڈال دوں گا اللہ فرماتے ہیں بے حکوم میں کہتا ہوں کیا جمع کر آیا ہے اور تُو دوبارہ لانا چاہتا ہے اللہ تعالی نے حکم دیا اللہ تعالی انعان کرتے ہیں پھر آخر کیوں نہیں کیا تُو نے کہتا اللہ تعالی نسی تو اتنا بیزی ہو گیا تھا کہ یہاں کیا جمع کر آئے آپ کے پاس وہ مجھے یاد ہی نہیں رہا اللہ نے سوچتا ہے کہ رب العالمین کہاں بھول چوک ماف ہے اس لیے وہاں بہانہ کرتا ہے رب نسی تو میں بھول گیا تھا اللہ نے فرمایا بھول گئے تھے رسول اللہ جیسے دنیا میں تُو مجھے بھولا تھا آخرت میں میں بھی تجھے جہنم میں ڈال کر کے تجھے بھی بھولا دیتا ہوں یہ نوت نہ آئے ہمارے بھائیوں تو موسیٰ قلیم اللہ نے پہلا سوال کیا کیا اے ربی فائی اور عبادی کا اتقان آپ بتائیں کہ آپ کے بندوں میں سب سے بڑا متقی کون ہے اللہ کا رسول موسیٰ قلیم اللہ کو اللہ نے جواب دیا سب سے بڑا متقی تقوی والا میرا وہ بندہ ہے جو سب سے دادا ہمیں یاد رکھنے والا ہے کبھی ہم کو بھولاتا نہیں بھولانے کا مطلب کبھی میرے کسی بات کو میرے حکم کو چھوڑتا نہیں دوسرا سوال یا ربی یا ربی فائی اور عبادی کا اہدا اے رب دنیا کے تیرے سارے بندے اہبن السراطل مستقیم اللہ مجھے ہدایت دے دے اللہ مجھے ہدایت دے دے اللہ مجھے ہدایت دے دے اللہ دنیا کے سامرے تیرے بندے ہدایت مانگتے ہیں اور عربوں خربوں کی تعداد میں آپ نے ان کو ہدایت دے بھی دیا ہے لیکن فائی اور عبادی کا اہدا میرا سوال ہے کہ سب سے زیادہ ہدایت پر کون ہے سب سے بڑی ہدایت آپ نے کس کو دیا ہے یا یا ربی سب سے زیادہ ہدایت پر یعنی نیک عمل کرنے کی مرتے دم تک توفیق کس کو آپ دیتے ہیں نیکیاں جو سب ہی کر رہے ہیں کتنے ساتھی ہوگے پچھلے رمضان میں نمات پڑی ہے اب اگلے رمضان کا انددار ہوگا وہ بھی کہتا ہے مولی صاحب آپ سے دادا ہدایت پڑھا میں کیوں تم چندہ کر کے کھا جاتے ہو میں چندہ کر کے کھاتا لگی سمجھے نا بڑی لمبی باتیں کرتا ہوگا سمجھے نا ہدایت پر وہ بھی یہاں ہیں جنہوں نے عیسیٰ کی نمات پڑھی ہوگی تو فجر آ کر یہاں پڑھے ہوگے یا ناستے کے لیے جب اٹھے ہوگے تب فجر کی نمات پڑھے ہوگے قضا کر کر کے ہدایت تو بہتوں کو ملی لیکن موسیٰ علیم اللہ پوچھت یا اللہ سب سی دانا اپنے کس بندے کو آپ نیکی کی ہدایت دیتے ہیں اور مرتے دم تک نیکیا کرتا رہتا ہے اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اللہ یتبع الہدا سب سی دانا نیکیوں کی توفیق ہدایت کی راہ مرتے دم دھرک جان نکل رہی ہے ہم اس کو نیکیوں کی راہ پر ہدایت دیتے رہتے ہیں میرا کون بندہ میرا وہ بندہ اللہ یتبع الہدا کی جب بھی دین کی باتیں سنا حجر و ثواب کی باتیں سنا اسی وقت اس پر عمل کرنا وہ شروع کر دیتا ہے ایسی کی بات تو بہت اچھی ہے لیکن ارادہ کیا ہے حج میں جائیں کہ سنتی ہوں کہ بہت سارے بھائی ہدایت آج ہے ایک لاکھ سنت عمل کرنے کے لئے حج کر کے آئے گا تو پھر سیدھے بن جائے گے ایک آدمی شود خور ہے رشوت لے رہا ہے پردار میں جھوٹ بولتا ہے اور اسے سمجھا یا جائے تو نہیں حج کرنے کے رادہ ہے حج اللہ یستمع یتبیر ہدا اے موسیٰ ہر وقت مرتے دم تک ہر اچھی عمل کی ہدایت کی توفیق ہم اپنے اس بندوں کو دیتے ہیں بندے کو دیتے ہیں اللہ یتبیر ہدا ہدایت پہا ہدایت سنا اسی وقت اس کو قبول کر لیتا ہے تعل مطور نہیں کرتا اللہ کی قسام آج ہندوستان کو درہ دیکھو بڑے بڑے شیخ الحدیث ہیں بڑے بڑے شیخ تفسیر ہیں بڑے بڑے مفتی آدم ہیں قرآن حدیث آجانے کے بعد عمل نہ کیا ہی نے تاویل کر تیرے مرتے دم تک ہدایت نصیب نہیں ہو رہی کس لیے سنا پہا ارم آیا لیکن ہدایت اس اتبا اس نے نہیں اللہ نے یستمی ہو گئے یتب ان ہدا بڑتے دم تک ہدایت اس بندوں کو دیتے ہیں نیکی کی توفیق اس کو دیتے چلاتی نہیں جب بھی نیک بات سنتا ہے وہ عمل کر لیتا ہے اللہ تعالی سے دعا کرو پہلے ہم کو توفیق دے جمعہ کا دن ہے میرے بھائی سنت عبی دعوت مسرد احمد بن حمل کی روایت جمعہ کا دن ہے جمعہ کا دن ہے اس وقت ایسے صفی نہیں بنی رہتی تھے کہ ہاں صف لگا کر لوگ بیٹھیں خود بے کے لئے جیسے جلسے میں ہم رو اب تو جلسے میں کرسی چاہیے بھائی آت باہر میلان میں بھی زمین پر نہیں بیٹھنا ہو کیا ہونا چاہیے کرسی اور اب تو مسجدوں بھی باقادہ خصوصی طور پر نمازیوں کے لیے پورا ایک ایریا خاص ہے کرسی والوں کی ہے تو مسجد تو ایک ہے لیکن ایریا لگے کرسی والوں کے بغیر کرسی والوں کی ابھی ہندوستان میں دیکھ مہاراست میں تو باشا کم سے کم اتنا بہت حصہ کس کے لیے خاص ہے کرسی وں کا وہاں گیر کرسی والا نماز نہیں پہت اللہ اکبر اب کرسی وں کا دور ہے اور سارا جھگڑہ بھی آج کرسی ہی کا ہے سمجھ گئے دین سے لے کر دنیا تک سارا جھگڑہ کس کا ہے بھائی کرسی کی محبت دنوں سے نکال دے سارا معاملہ ستھر جائے اپنا بھی گئے رہی اللہ اکبر ہدای جوہ کا دن ہے ایسے سارے لوگ سن رہے آگے کچھ لوگ مسجد جوٹا اتارتے جہاں اتارا جاتا ہے عبداللہ بن مسعود اس دن اصل میں تاخیر ہو گئی تھی نہ اوٹ کا سواب لے سکے انسان کبھی ضرورت پڑ گئی نہ اوٹ کا سواب ملا نہ 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 کچھ نہ ملا حضرت بلال خدبہ آذان دیئے عبداللہ بن مسعود وہاں پہنچ رہے تھے گیٹ پر جیسے جوٹا اتارنے کی جگٹ پہنچے اللہ اکبر ادھر سے نبی کچھ لوگ وہاں کھڑے کچھ وہاں کھڑے آرے فرمائے لوگوں اجلیسو 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 لوگوں کھڑے کیوں بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اللہ کی قسم جب جوٹا اتارنے کی دھگے پر نبی جوتا جہاں اتارا پورے نمازیوں کے جوتی ہیں اور وہی بیٹھ میں میں بیٹھا ہوں نبی علیہ السلام نے دیکھ لیا آرے فرمائے عبداللہ وہاں کیوں بیٹھ آگے آ جاؤ یا رسول اللہ یہاں جب پہنچا تو آپ کا فرمان اجلیسو اجلیسو تو میں سوچا دو قدم آگے بڑھوں جتنے میں آپ کی فرمابرداری میں تاخیر ہو جائے گی مجھے یہ دمارہ نہیں کہ آپ کی فرمابرداری میں توفیق تاخیر ہو انسان ایسی ہدایت سننے بھی داؤ سننے تنی بھی دی بگھانا کت بڑی طویل حدیث سننے ہوگا آپ لوگ نہیں اللہ دالہ سے عمل قرآنی آیات نبی کی حادث جانتے ہیں لوگ سود حرام ہے سود حرام ہے سود لینے اللہ تعالیٰ سے تمہاری جنگ ہے لیکن آج تک کوئی سود سے توبہ نہیں بلکہ کیا کہیں موجی صاحب کو کیا پتا کہ سود کیا ہے اور دنس کیا ہے ابھی کو عقل من ہے موجی کی جبرائی امی بھی نادل ہوتے تو ان کو بھی کہتے سکتا عرب کا ڈھم اس کو نہیں ہے بزنس کی لئے سب اللہ اکبر ہدایت نہ پر نہ کرنے کی بنا پر سنتے سنتے انسان کا دل ختم اللہ ہو جاتا ہے نبی رہیس صلی اللہ صلی اللہ سامنے سے عمر نظر آئے ابو بکر نظر آئے ابو بکر تم کہاں جا رہے تھے کیسے نکلے ابو بکر یہ بے وقت تاریم سارا مدینہ زہر کے بعد کھانا کھا کر کے سوتا ہے اور تم دھوب میں وہ بھی ہاں لو چل رہی ہے اتنی گرمی میں تم باہر کیسے نکلے جانور بھی رہی نکل گئے کہنے گئے یا رسول اللہ بس گوباد گول مول کر دیا اصلی بات نہیں بتائی یا رسول اللہ لیتے ہی تھے آپ کی یاد آئی بے قرار ہوا دن نکل گیا تا کہ آپ کا دیدار کر لیں تو ہمیں سکون مل جائے اللہ مصافحہ کیا چل ابھی اللہ کے رسول کیوں نکلے ہیں ابو بکر کو بتا نہیں اور ابو بکر کیوں نکلے ہیں اللہ کے رسول کو حساس نہیں آرہ فرمائے ابو بکر ہاتھ بکر چلو لے کے جانے لگے کچھ یہ دور گئے تھے تکتی ہی دھو گرم ہوا ریگستانی گرمی اُدھر سے عمر فاروق آ رہے تھے عمر فاروق السلام کی آرے فرمائے یا عمر ما اخرج فیہا جہی اشنا ارے عمر گذب ہو گیا سارے سارا مدینہ گھر میں سویا ہوا ہے ایک گرمی شدت کی گرم حوال لوٹ چل رہی ہے باہر تم کیوں نہیں کلے کس لیے نے مجبور کیا عمر فاروق نے بات ساہ کر دیا رسول اللہ تین دن ہو گئے کھانا نہیں کھایا یہ دیکھے پیپ پتھر بھدھا ہوا ہے بھوخ نے مجبور کیا کہ میں نکلوں اور آپ سے آ کر ملاقات کروں اللہ عبر صدیق ادبر شبھائے عمر فاروق نے راد فاس کر دیا حضرت نبی رحیس راکستان نے اپنا کمیش مبارک اٹھایا کہا وہ کتنے پتھر بد ہیں اللہ رسول فمت تین پتھر مارے بھو کے میرے پیپ پر بھے پھر صدیق اکبر نے کہا یا رسول میں بات گول مول کر کہ اب آرے شرم کے ابو بکر کو بھی اس وقت دھو نکلنے پر اسی بھو نے مجبور کیا حضرت ابو حیرہ کہتی ہے اللہ رسول نے فرمایا چلو ایک صحابی تھی ابو الحیس ان کے ہاں گئے بڑا طریل واقعہ ہے ابھی بیان کرنے کا موقع نہیں ابو الحیس نے خجور دیا پانی دیا بکرہ دبا کیا گوش کھنایا خوب آسودہ ہو گئی پھر آنے لگے آپ نے بوڑی کر رہی اور ادھر بوڑا آپ نے اندازہ لگایا شاید گھر میں کوئی نہیں اللہ رسول نے فرمایا پوشا تمہارے پاس کوئی نوکر گنام خادم نہیں کہنے کہ یا رسول اللہ نہ تو کوئی اولاد ہے اور نہ کوئی اتنی استطاع بھی کہ ہم نوکر خریش سکیں بوڑے اور بوڑی دونوں مل کر اپنی کھیتی باری سارا کام چلا لیتے ہیں اگر رسول فرما چا ٹھیک ہے انتدار کرو جب بھی ہمارے پاس گنام آئے تو آنا تمہیں ایک گنام دے دیں گے بوڑے بوڑی دونوں بہت خوش کیوں گنام تو آپ کے پاس کہہ دی آتی رہتے ہیں ایک گنام مل گیا تو ہم دونوں کا بڑے امرو امان اور سکون اور راحت کا گدرے گا ایک دن پتا چھلا کہ نبی رہ فرام سان کے پاس دو گنام آئے ہوئے ہیں ابو الحیسم نے کہا ابو الحیسم انداد رسول نے وعدہ کیا تھا جاؤ میں نے سنا ہے کہ دو گنام آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں ابو الحیسم رضی اللہ دور میں آئے یا رسول اللہ ہمیں پتا چلا ہے کہ دو گنام آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں اور اس طرح سے آپ نے کو کہا تھا تو میں آیا ہوں گنام مانگنے کے لئے آنے فرمائے اچھا کیا تم آگے دیکھو یہ دو گنام ہیں یہ دونوں گنام ہیں ان دونوں گنام میں سے جو گنام تمہیں پسند ہو لے جاؤ حضرت ابو حیسم نے کہا ایمان ہو تو ایسا ہو نبی کے کام پر نبی کے بات پر یقین ہو تو ایسا ہو نبی کی محبت نبی کی چاہت نبی کی پسند ہو تو ایسی ہو اللہ ہو بر کہا یا رسول اللہ لے تو جاؤں گا لیکن اپنی پسند سے نہیں آپ کی پسند سے ہمیں نوجوان کو شادی کرنی ہے تو نہ اللہ کی پسند نہ رسول کی پسند نہ ماں کی پسند نہ باپ کی پسند میری چوائیس ہے دیکھا ہم نے بیڑا جرک کیا یہاں گنام لے بیانا ہے تو بھی کس کی پسند سے اللہ کے رسول اللہ کے رسول جو پسند کرے اس میں خیر و برکت ہے لیکن آج گئر مسلمہ بھی ہو بے دین بھی ہو چاہے ہماری لڑکیا ہو اس زمانے کے یا لڑک نوجوان آج شادی کا کی امسان کالج کر لے گی شادی کروں بھی کروں گا پتا چلا کی بیٹی نے کہا آج در روز میں خود ہی چوائز کر لیا ہے چوائز کہتے ہیں کیا گئتے ہو ہاں بڑا جملہ بہی میری اپنی پسند اللہ اکبر ہے سب کو صدی کیا بیٹے نے بھی بیٹی نہیں نہ نہ اللہ کی پسند نہ رسول کی پسند نہ ماں کی پسند نہ باب کی پسند پسند اپنی اور کیا کرتے ہیں یا رسول نہیں آپ جو پسند کریں گے وہ لے جاؤں گا اللہ رسول نے فرمایا تو ایسا کرو ایک امانت کی چیز مشورہ یہ دو ہیں دوسرے کو لے جاؤ میں نے گھر برکت ہوگی تم بھی نمازی بی بھی نمازی اور کیا پوچھنا نوکر بھی نمازی تو نور اللہ نور کیا لے جاؤ اس کو لے لیا جب ہاتھ پکڑ کے لے دانے لگے تو آلے فرمایا اس تو اس لیا خیرہ لیکن اس کے ساتھ بھلائی کرنا قدی زیادتی نہ کتنی مشکلات اللہ نے دور کر دیا اس گنام کی ویلے سے بوڑے اور بوڑے میاں بی بی تو بڑے آرام اور سکون کی دنگی گدار رہی لیکن امم الحسن کہتی گنام تو لے کر کے آیا اللہ کے رسول نے کچھ کہا بھی گھر ہو بی بی ہو تو ایسی ہو آمین کہو بھائی کم سکن آجا شاید ہاں لو سوچتے ہو گئے آمین کے چانس ختم ہو گیا اسی لیے آمین طرح کہنے متفا رہے ہشکی دار اللہ اکبر لہا سوچو بی بی ایسی اللہ رسول نے فرما بی بی نے کہا اللہ رسول نے فرما جب لے کے آنے لگا تو اللہ رسول نے کہا اس کے ساتھ بھلائی کرنا کبھی زیادتی نہیں کرنا کھانی پینے ہر چیز کا خیار لکھنا تو بی بی کہتی ہے اللہ اکبر اللہ رسول نے فرمایا دنیا میں ایمان اور تقوی کے بعد سب سے بڑی دولت دین دار دی بی ہے لیکن ہم وہ آئے ہیں جو درا سب مادرن دین دار ہو لیکن جیت ملا ہو ایسا ہو کہ دین دار ہو گئے تو پردہ کرنے نمات پہلے لیکن کہیں دوستوں کی محفل میں جائے تو نکاب نہ کریں در تھوڑ آسا کہتی زیادہ دین دار نہیں یہا در دیکھو دی نے کہا یا ابل حیسم واللہ ما انت بے بالگن حق ما کال فی رسول اللہ سلم اللہ انت ات کہو اب حیسم ابھی تم گھر میں لے کر کی آئے اللہ کے رسول نے اگر اس کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے اب میرے سر پاج سن لو اللہ کی قسم خواہ کے کہتے ہوں اللہ کے رسول نے احسان کرنے کا حکم دیا اللہ کے رسول کے اس فرمان کا اس وقت تک ہم دونوں حق نہیں ادا کر سکتے جب تک کی اس کو اپنی گلامی سے آزاد نہ کر دی اللہ اکبر بی شوہر نے کہا تم جہد چاہو ہم نے آزاد کر دیا اللہ کے راست دی آزاد اللہ رسول نے گلام فوجیوں نے مجاہدین نے پکڑا اللہ رسول نے گلام بنایا اور بنا کر ان کو دیا لیکن ان دونوں نے آزاد کر دیا نبی علیہ صلی اللہ سلام کے پاس بھگا ہوگا آیا آپ نے سوچا سائے جوان تھا بوڑے اور بوڑی کو دھکا دے کر بھگا آیا ہوگا اس سے پوشا کیا کیا تم نے ہے کہا رسول پتہ نہیں میاں بیوی کیا بات چیت کی ہے اور ہم کو کہا جاؤ تم آزاد ہوگئے پیچھ سے عمال حیث ہمیں پہنچ گئے یا رسول اللہ یہ گنام آزاد ہو گیا کیوں میری بیوی نے کہا کہ نبی نے جو حکم دیا ہے اس حکم پر صحیح معلوم میں اس وقت حق ہوگا عمل کرنے کا جب کی اس کے اپنی گنامی سے آغاد کر دیں اللہ رسول کا دل و آغوان آم بڑھے اور بوہی دونوں کو دعا دیا اور فرمایا جب اللہ کسی کے ساتھ بھرائی کرنا چاہتا ہے تو اس کے گھر میں ایسی ہی بی بھی بھی دیتا ہے اللہ سب کو ملکی توفیق نصیف فرمایا کول کول دم بھی معتو بھی لی کتنے وجہ ختم ہوتا ہے نمبر تین سوال ہو دیں دو سوال ہو دیں نمبر تین اللہ اکبر اے ربی اے ربی فائی و عبادی کا احکم آپ قاضی تو بہت پیدا کرتے ہیں دنیا میں فیشلہ کرنے والے بہت آپ پیدا کر دیتے ہیں قاضی ہوتا ہے حاکم ہوتا ہے لیکن آپ ذرا بتائیں فائی و عبادی کا حکم سب سے اچھا اور سب سے زیادہ بہترین فیصلہ کرنے والا کون کون قاضی ہے کون سا فیصلہ کرنے والا پنچائد کرنے والا سب سے اچھا کون ہے اللہ کے نبی نے فرمایا موسی اللہ نے فرما یا موسی اللہ یا حکم لیلنا سے ما یا حکم لے نفس ہی سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا وہ ہے میرا بندہ جو اپنے لئے پسند کرتا ہے رہی یہی حدیث ہمارے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں اللہ اکبر اللہ رسول نے فرمایا موسی تمہارا ایمان تمہارا جہار یہ تمہارے حج تمہارے عمرے یہ تمہاری نمازیں روزیں یہ سب ہیں لیکن مومن برنے کے لیے ایک بڑی شرط اور ہے جب تک وہ اپنے اندر پیدا نہیں کرو گے اتنی نیکیاں کیے ہوئے ہو ابھی تم کامل مومن نہیں ہو سکتے کتنی حیرت کی بات کیا ہے اللہ کی قسم تم میں سے کوئی آدمی امن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کی دوسروں کے لیے وہی نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے روا کرے خوبی آ جائے نمبر چار اللہ کے طبی موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں اے ربی اے ربی فائی و عبادی کا عالم اے میرے رب علماء کا بڑا روشہ مقام آپ نے دے رکھا ہے بہت سارے علماء ہوتی ہیں علماء کی بڑی استد بڑا روشہ مقام و مرتبہ آپ نے بن دے رکھا ہے لیکن درائے بتائیں اے ربی و عبادی کا عالم آپ کے مندوں میں علماء میں مولویوں میں یہ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں ان میں سب سے بڑا عالم آپ کس کو بناتے ہیں اللہ اتبار میرے حیم ایسا نہیں کہ موسیٰ کلیم اللہ نے کوئی معمولی سوال بہت سوال دست سوال کیا یا ربی فائی و عالم اللہ علماء کی کمی تو نہیں ہے اور پیدا ہوتے رہیں گے بہت سارے علماء ہیں لیکن علماء میں سب سے بڑا عالم آپ کس کو بناتے ہیں سب سے زیادہ علم کس کو دیتے ہیں سب سے زیادہ تقویٰ کس کو دیتے ہیں سب سے بڑا خطیق کس کو بناتے ہیں سب سے بڑا وائز کس کو بناتے ہیں سب سے بڑا محدیس اور فکیم و فصیرات کس کو بناتے ہیں جو سب پر فائق ہو جائے سب پر غالب آ جائے اللہ نے قیان فرمایا اے موسیٰ علماء تو بہت ہوتے ہیں لیکن علماء کی لائنیں بھی بہت ہی ادھر ادھر ہوتی ہیں تو اس لئے اے موسیٰ میرے بندوں میں سب سے بڑا عالم وہ ہوتا ہے سب سے بڑا عالم اس کو بناتے ہیں جس کے اندر دو خوبیاں پائی جائیں اللہ دونوں خوبیاں ہمارے ہمارے سارے علماء میں پیدا کر دیں اللہ اکبر جس کی آج بڑی ضرورت ہے اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا اے موسیٰ میرے بندوں میں سب سے بڑا عالم وہ ہوتا ہے سب سے بڑا محدیس سب سے بڑا فکیم سب سے بڑا مفصل سب سے بڑا علموانہ ہم اس کو بناتے ہیں جس کے اندر دوشی نے پائی جائیں نمبر ایک اللہ دی لا یشمعو منر علمیں جو کبھی علم سے آسودہ یہ نہیں کہتا میں نے بہت کورس کر لیا بہت پڑھ لیا ہے یہاں پہاں وہاں پہاں مدینہ لیا وہاں سے بھی میں نے سب کچھ کر لیا نہیں اللہ دی لا یشمعو منر علمیں جو کبھی علم سے آسودہ نہیں ہوتا نمبر دو جو بڑی کام کے چین جس کی آج بڑی ضرورت ہے بڑی ضرورت ہے آل نے فرمایا پہلی دو چینیں ہیں جس عالم نے دو چینیں پنایا اس کو ہم سب سے بڑا عالم بناتے ہیں پہلی چین اللہ دی لا یشمعو منر علمیں علم سے کبھی اس کا پید بھرتا نہیں اللہ اکبر ابھی چند سال پہلے آپ لوگ جانتے ہوں گے خطیب الاسلام اور عبدالعو صاحب جھنجے نگری کا انتقال ہوا ان کے مرض الموت جب لخنو ہسپیڈل میں تھے لخنو ہسپیڈل میں تھے مرض الموت میں تو ان کے تیمانداری کرنے والے کہتے ہیں اسی پچاسی سال کا بڑا عالم ہے رحمانی خطیب الاسلام اللہ اکبر اتنے بڑا پہ میں بھی ابھی علم کی لعنہ کہتے ہیں مرض الموت میں بستر پر لے کے رہتے ہیں سلسلے کی اجانت نہیں ہے کم جواب دے گئی ہے کم دوری بنی دادا ہو گئی ہے لیکن رودانہ ایک جلد سیار و عالم نوبلہ یہ تقریباً پچیس جلدوں میں کتنی نے پچیس جلدوں میں اور ایک جلد کم سے کم پانچ سو صفحے کی کتنی میرے بھائیوں پانچ سو صفحے کی ان کا تیمہ ان کی تیمہ داری اللہ کی قسم رودانہ ایک جلد پہ دیتے چھنڈ دوسری جلد ان کے لئے لائی چاہتی تھی مرتے دھمتر احمد بن حمد ہمارے جو پہے لکھے لوگ آپ ہیں کبھی یہ نہ کہیں ہماری عمام میں بھی ارے بھائی آج خطبہ ہے بھائی میں نے بہت خطبے سن لیے میں بادوالی مسجد پہ لیتا ہوں اس کا مطلب وہ سمجھتا ہے کہ آپ خطب سنتے سنتے ہمارا پیت بھائی میں تو کبھی علم میں ادافہ نہیں واللہ اکبر ہمیشہ اپنے علم میں ادافہ کرنے کے کوشش کرو امام احمد بن حمد رحمت اللہ امام اوہل الحدیث امام اوہل السنہ اتنے پورے ہو گئے ہیں دستر پر لے کے ہی دینائی کم دو ہو گئی ہے چلنے پھرنے سے مادور ہیں اور کتاب ان کے سینے پرے سے رکھے حدیث کا مصور دا کوئی حدیث کا جز کوئی حدیث کی کتاب اس طرح سے ہے سنتے کو نے کہا حضرت امام صاحب کم سے کم ہاپے میں اپنی آنکھوں کو تو سکون سے رہے دیں اللہ اوہل یہ کم تک پہتے رہیں اب تو قبر میں جانے کا وقت آئے کلمہ پڑتی رہیں آپ کم تک پہتے رہیں گے یہ اللہ اوہل آنکھوں کو ذرا سکون دیں جسم کو دل و دماغ کو رہاں سے رہنے دیں کتاب رکھیں رائع دمنا سے لیٹھے رہیں احمد بن حمبل نے کہا میرے بھائی میرے تُو کہتے ہو آنکھوں کو آرام پہنچنے دیں دل و دماغ کو سکون دیں اللہ کی قسم میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں کتاب پہتا رہوں جب امر کو مہت آئے روح کب نہ کر لیں میری حدیث کے پاس تو حدیث کی کتاب احمد کے سینے پہتے ہو ہم تو یہ چاہتے ہیں میرے بھائی سب سے بڑا عالم کون بنتا ہے اللہ یشبو لا یشبو میرے جو کبھی علم سے آسودہ نہیں نمبر دو اللہ اکبر وَيَسْتَنِوْ عِلْمَنَّا سِلَا عِلْمِهِ یہی چیز آج ختم ہو گئی ہے اللہ نے فرماتا اے موسیٰ دوسری چیز یہ ہے ہم سب سے بڑا عالم اس کو بناتے ہیں جس کے اندر دو چینے ہوں ایک تو یہ ہے کہ ہمیشہ وہ کیا کرے علم سے حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہے نمبر دو اللہ یشبو عِلْمَنَّا سِلَا عِلْمِهِ دوسرے لوگوں کے علم سے فائدہ اٹھا کر کے ان کا علم بھی پوچھ پوچھ کر کے اپنے علم میں مدا لیتا سب سے علم کون ہوا کیوں اس نے علم حاصل کیا اور پچاس سو علماء نے جو علم حاصل کیا ان پچاس سو کے علم تو بھی اپنے علم میں ملا لیا اپنی ہی نہیں ہاتھتا رہتا بھڑا پن نہیں دکھلاتا رہتا علماء کے پاس بیٹھتا ہے تو پوچھتا ہے سوال کرتا ہے سوچتا ہے ہمارا علم تو ہی ہے اس کے پاس جو علمیں اس سے پوچھ کر کے اپنے علم میں اضافہ کر لو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یہ چیز ہمارے اندر آ جائے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پھر موسیٰ قلیم اللہ نے کہا اے ربی اے ربی ایو عبادی کا آزو آپ بتائیں کہ آپ کے مندوں میں سب سے زیادہ عزت کس کو ملتی ہے سب سے زیادہ غربہ کس کو ملتا ہے سب سے ہونچا مقام آپ کس کو عطا کرتے ہیں اللہ اکبر آج اللہ تعالیٰ سے دعا کرو جمعہ کا دن ہے خدوے کا وقت ہے یہ پانچویں چیز ہی ہمارے اندر پیدا ہو جائے جس کی بڑی ضرورت ہے کیا ہے اے ربی اے ربی فائی و عبادی کا آزو آپ بتائیں آپ کے مندوں میں سب سے بڑی عزت والا سب سے بڑے ویکار بھانا اور سب سے اونچا مقام و مرتبہ والا کون ہوتا ہے کس کو آپ سب سے اونچا مقام اتا کرتے ہیں اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اللہ اینا قبرہ غفرہ سب سے دادا میں اپنے بندے کو اس بندے کو عزت دیتا ہوں اس کا مقام و مرتبہ بہاتا ہوں کہ کسی نے اس کو غصہ دلایا کسی نے زیادتی کیا تو قدرت ہے بدلہ لینے کی قدرت ہے لیکن میری رضا کے لئے اس کو معاف کر دیتا ہے میرے بھائی ہوں ہم تو کہیں گے ایک کہو کے تو سو سنو گے میری زمان نہیں کھلوانا ہی ہونا سارا پردہ اللہ اکبر ہم تو دھمکی دیتے ہیں اللہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے واللہ کو سلا سن اکسے موالیہنہ تین چیزیں ہیں میں قسم خواہ کے تمہیں بتا رہا ہوں ان تین چیزوں میں سے کیا ہے جو انسان لوگوں کو معاف کرتا ہے اللہ معاف کرنے سے اس کے مقام کو اور بہا دیتے ہیں کیوں معاف کرنا کس کی صفات ہے اللہ اے اللہ آپ سب کو معاف کرنے والے اللہ فرماتے ہیں دنیا میں ایک زمانے تک کھلایا نمرود کہتا میں ہوں خدا اللہ اس کو بھی آپ نے کھلایا آپ سے دادہ معاف کرنے والا کون ہے اللہ مجھے بھی معاف کرنے والا بنائے کیوں آپ افو کو بہتی جانا پسند کرتے ہیں بہرحال دوستو نمبر چھے کہے موسیٰ رحیس رفظام پوچھتے ہیں یا رب ایو عبادی کاغنہ آپ بتائیں دنیا میں مالدار تو بہت ہوتے ہیں لیکن آپ کے بندوں میں سب سے بڑا مالدار کون ہے اللہ نے فرمایا یا موسیٰ میرے بندوں میں سب سے بندوں کے پاس مالدولت نہیں میرے سب سے بڑا مالدار وہ ہوتا ہے میں سب سے بڑا مالدار اس کو بناتا ہوں جس کو ہم نے جو دے دیا ہے اس پر وہ خوش رہتا ہے ہم نے جو دیا اس پر وہ خوش کیوں دینے والا ہے میرے بھائی انہوں نے آپ کو پانچ دیا اور ان کو دس دیا آپ مجھے پانچ کیوں دیا گویا کہ آپ ان پر اعتراض کر رہے ہیں اور اگر رابی ہوں اللہ نے آپ کو دیا ایک چھوٹا سا گھر ہے اپنا ذات ہی گھر ہے اور بازو بھنو بھلا بنا رکھا ہے آپ کہیں اللہ نے اس کو دیا میں نے کیا کیا جو ہم کو اس کا مطلب آپ اللہ پر اعتراض کر رہے ہیں کس پر اعتراض ہوا اسی لیے نبی ریست اور آپ سامر ساتھ رماتے ہیں اے لوگو اے لوگو اللہ تعالی بندے کو پہلے کتنا دیتے ہیں اللہ کا نظام دورہ دیکھو تفسیر مجھانے کا وقت نہیں ختم ہے یہی حدیث سنے بعد خطاب بہا دیتے ہیں ساتھ میں چیت بڑ اللہ رسول فرماتے ہیں لوگو ان اللہ لیبتلی ابدہ بما آتا اللہ تعالی بندے کو پہلے دیتا ہے اور پہلی مطبع دیتا ہے تو اللہ اس کی آدمائش کس کے لئے اللہ رکھ اللہ تعالی آدماتا ہے دیکھیں دینے کے بعد بندہ کیا کہتا ہے اب آس سنو نبی ریست را سام فرماتے ہیں فمر رضی اللہ نے جس کو دیا آدمانے کے لئے جس کو اللہ نے دیا اگر اس پر وہ خوش ہے اس پر وہ راضی ہے وہ شکل گزار بندہ ہے لیکن جس کو مینے دیا اللہ دیتا ہے اگر اس پر کنات نہ کرے وہ خوش نہیں ہے تو اللہ تعالی کیا کرتے دوستو اللہ اکبر اللہ تعالی لم یبارک لہو فی ہے اللہ اس کو برکت نہیں دیتے وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ اَيْنَئِ ہے اور اس کی تیسانی پر فَقْر مُحْتَاجگی کا نشان قائم کر دیتے ہیں گھر میں آیا بیوی پوچھتی ہے آج دماغ خراب زیادہ دوست نہیں بولو چو پیرے ٹینشن میں نظر آ رہے کیوں اصل میں دھندہ کم ہوا ہوگا بچے بھیکاپ رہے نہیں نہیں دیتی اس طرح بڑا گستے میں نظر آ رہے ہم میرے بھائی و ساری پر ساری اللہ کہا چسما کر دیتا ہے ساری پر چھے ہو گئے ساتھ چیز اللہ اکبر جس کو موسیٰ پوچھنا نہیں چاہتے تھے اللہ نے فرمایا اے موسیٰ یہ بھی پوچھ ہو چاہے یار ابی فائی عبادی کا افکر اے اللہ آپ کے بندوں میں سب سے بڑا فقیر اور بہتاش پریشان کون ہے یا اے ربی فائی و عبادی کا افکر آپ کے بندوں میں سب سے بڑا فقیر کون ہے اللہ موسیٰ میرے بندوں میں سب سے بڑا فقیر کون وہ ہے صاحب منقوس ہم کتنا بھی دیتا جائیں وہ کم ہی سمجھتا ہے ہم کتنا بھی دے وہ کم سمجھتا ہے حرص تمام لالت رہتی ہے اللہ رسول میں یہ سب سے بڑا فقیر پھر اللہ کے نبی صرف سام فرماتے اللہ موسیٰ سن لینا سن لینا فمن من یورد اللہ خیر اللہ تعالی جس بندے کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے جس بندے کی دو دن دنیا آخرت سب خیر و برکت سے بھالا مار کرنا چاہتا ہے اللہ تعالی اس کے دل میں کناعت پیدا کر دیتا ہے کیا کناعت ہر وقت اللہ تعالی کو شکر ادا کرتا رہتا ہے نمبر دو وَمَن لَوِيُّ جس انسان کے ساتھ اللہ نے خیر نہ چاہا کیوں اس نے خیر کھا کیا ہی نہیں اللہ رب العالمين جال فقر ہوں جال فقر ہوں تھی نفس ہی وَجَعَ اللَّهُ اگر اب وہ انشاء ایسا ہے اللہ تعالی اس کے فقر و مہتاجگی کو ان دونوں آنکھوں درمیان پیشانی پر لکھ دیتا ہے یہ سات باتیں ہو گئیں اللہ تعالی سے دعا کرو ہم عمل کی توفیق نصیب فرمائے یاد کرنے کے توفیق دے پھر انشاءاللہ اس حدیث پر ممکن ایک تفصیل گفتگو ہو بات نہیں کہی آس تیب ورنہ بڑی کام کی چیمے ہیں بڑی ضرورت کی چیمے ہیں اپنے اندر اپنانی کچھ نہیں اہمیت کا اندازہ لگائیں نبی عرح اسلام اس وقت پیدا بھی نہیں تھے جب موسیٰ علیم اللہ نے یہ سوال کیا لیکن اہمیت اتنی اس حدیث کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو نبی بنایا اور نبی بنا کر بھیڑا تو موسیٰ کے زمانے کی بات ان کے سوالات کو بدر گئے وہی نبی پہ پہنچایا اللہ تعالیٰ سب عمل کی توفیق نصیب فرمائے موحد بنائے متویس سنت بنائے جو کہتے ہیں عمل کرنے کے توفیق دی جو سنتے ہیں اسے قبول کرنے کے توفیق دی ہمارے اندر جو پریشان ہان ان کی پریشانی کو دور کر دے اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی جم چھڑی ہے اللہ تعالیٰ اہل حق کو غلبہ نصیب فرمائے اور اہل باطل کو شکست نصیب فرمائے مجاہلین کے اللہ تعالیٰ مدد فرمائے ان کے سپیرو میں ثابت قدمی نصیب فرمائے اخلاص نصیب فرمائے اور شریعت اور شریع جہاد کریں ایت آ آخری دھمتر جس سے اسلام کا بول بالا ہو توحید کا بول بالا ہو سنت کا غلبہ ہو شیر کو بدا ت اگر اگر اللہ تعالی اکبر